الحمدللہ الحمدللہ اللذی اعلا منزلت المؤمنین بکریم ختابی ورفع درجة العالمین بمعانی کتابی وخص المستنبتین منہم بمزید الاسابت وسباب وصلہ تعلن نبی واصحاب والسلام ولائبی حنیفة و احباب اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی بعصف القمیین رسولا صدق اللہ لذیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلْغُونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَلَاةُ وَسَلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ سَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَتَهُ حمدِ بِحَد مَرْ خُدَائِ بَاقْرَا آنکِ ایمان داد مجدِ خاکرہ ہزار بار بشوئم دہنزِ مشک و گلاب ہنوز نامِ تو قفتن کمال بیادبیس بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارم چار یار تابِ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایہ ہرولی اللہ بہتہو لا شریک الہودی حمد اور سنات و بعد حضورِ اکرم نورِ مجسم شاہِ مدینہ سرورِ قلب و سینہ احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہِ تحییت و سنات کریم آقا دے حضور حدیعہِ عقیدت و محبت پیشکرن تو بات اللہ تعالی آپ سب سنگیاں دی اس بزم دے اندر اور بندہِ ناچیز دی حادری قبول فرمائے بڑے افضل اور فضیلت والے لوگ علماءِ کرام مشایخِ اسام بزرگانِ دین دور نزدیک تو چل کے سنگی آئے ہو اللہ تو اٹھا ساریاں دا اس جگہ تے بیٹھنا قبول فرمائے اور جنا بزرگان دا اس جگہ تے مزارے اللہ اونا بزرگان دے روحانی فیض و براکات ناڑسانو ساریاں نو مالا مال کر دے اسی بزرگان دے منن علیاں بزرگان دے فیضان نو تسلیم کرنے لے اور اونا دے روحانی فیض و براکات دے معترف اور معتقے دام عزیزِ من چند گزارشات پیش کرنگا اپنے وقت دے اندر رہ کے آپ احباب دی توجہ ہے کی تو انشاءاللہ مسالہ آپ تک پہنچ جائے گا اواللذی باعس فریر امی جین رسولہ آیت دے پہلے جڑے لفظ نے اواللذی اس وچھ اللہ سنے دی توحید دا دی کرے اور رابد دا دی کرے باعسا حضور سرکار دی میلاد دا آپ دی آمد دا دی کرے فیل امیین رسول اللہ دے صحابہ اکرام دا دی کرے پیجن والا رب اون والا رب دا حبیب جنہ ویچ محبوب تشریف لیائنے او مصطفیٰ دے صحابہ اکرام دے اپنو سمجھے یہ حضرات کی کوئی اللہ اپنو جلائے خیر عطا فرمائے اینا تینہ اللہ تی میں ایک ایک گل کرنی ہے تی ٹائم بورا ہو جائے جس وڑے میں ٹائم شروع تقریر کیتی ہے اوٹھے وات گڑی آنی ہے اوٹھے بڑے بات سوڑا ہے تگلنا ترائی سمجھ لیا ہے انشاءاللہ تو دونو اللہ پاک تمنو اسداجر عطا فرمائے اللہ وحدہو لا شریک اس دا کوئی شریک نہیں اللہ نو کمیں مننا چاہی دے ایدہ فیصلہ مولوی نہ کرے مہربانی کرے سمجھے ہی کوئی نہیں اللہ نو اونج مننا چاہی دے جمیں اللہ آپ دس ہے یا اللہ دے حبیب دس ہے بھائی کو سمجھے یہ کہ کوئی نکل نہیں کیسے کوئی روڑا ہے اس وقت بھائی تُسے اپنا روڑا چھاڑ دے ہو رب سنے تو کچھ ہو جی میں رب باتا ہے جی میں رب دا حبیب فرما دے اونج کرو اللہ قرآن اچھ کی فرما دے کل ہوا اللہ اخاد اللہ ایک کے لوکان فیہما آلیہتن اللہ لفسدتا اگر دو خدا ہندے تے فساد ہندہ زمین و آسمان قائم نہ رہندے نہ دا قائم رہنا ہندے ایک کون دی دلیلیں توجہ ہوئی لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوَرْ نہ اس دا کوئی بیٹا ہے نہ اس دا باپ ہے لَا تَا خُضُحُسِنَةُ وَلَا نَوْغَ نہ اس نو نید آن دیئے تے نہ اونگ آن دیئے وہ توجہ ہو وہ سجے خبے مشرقے مغربے شمالے جنوبے اَيْنَمَا تَوَلُّ فَسَمَّا وَجْبُلَّا جیدے موں کرو اُدْ دی خدا دی خدرت دے نظارے اللَّهُ نُورُ السَّمَا وَاتِ بَالْعَرْدَ اللَّهُ زَمِينُ وَآسْمَانُ دَا نُورِ میرے بچے سمجھ آرہی ہیں اے عقیدہ توحیدے نہ اللہ مذکرے نہ اللہ مونسے مذکر تے مونس ہو دی اندی جیدہ جنس ہوئے اللہ جنس تو پا کے ساری کائنات رب بنائیے رب نو کسے نہیں بنایا ساری کائنات حادثِ اللہ قدیمے صرف اللہ واجب الوجود ہے کیا کسے سنی صوفی تلی شرکتہ الازام ہو سکتا ہے جیدہ دنیا نو سبق یہ دین دیائیں لا مقصود الا اللہ لا موجود الا اللہ جنہ دا درسی ہے کہ اللہ تو سوا نہ کوئی حاصل کائنات نہ کوئی حاصل زندبندگی ہے نہ ہی اللہ تو سوا کوئی وجود وجود ہے ہی اللہ دا واجب الوجود ہے ہی اللہ ہستی ہے ہی اللہ دی باقی سب نیستی ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِمْ وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ بَلِّكْرَامِ یہ عقید ہے تو ہی دے آپ نے سمجھا رہی ہے کہ نہیں اپنی ذاتیں جو بھی لا شریع کے اپنی صفاتیں جو بھی لا شریع کے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُوتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَعُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْتَشَعُ او ہی مالکِ مُلْكِ مُلْكِ اپنے سمجھا گئی ہے اس تو سوا کیسے نو سجدہ کرنا جائز نوٹ فرمالو اللہ تو سوا کیسے اکے جھکنا سجدے دی نیت تے جائز ہے نہیں جدو سرکار خود فرمارے ہیں کہ لا تتخیدو قبری مستدہ میری قبرنو سجدہ گاں نہ بنایا ہے جدو رسول اللہ دی قبرنو سجدہ نہیں جائز اے کسے اور بابا جی دی قبرنو سجدہ کی میں جائز ہو سکتا ہے میاں کسے قبرنو سجدہ نہیں قبردہ تواف نہیں قبردہ سجدہ نہیں قبردیاں آؤٹ پٹانگ جڑی ہیں تو سی اے منتا مندیاں جو حالانے بڑھائی ہیں وہ اہلِ سنتِ سنتا کوئی تعلق نہیں میں رسہ چاڑھاں گا میں آزائے جسمانی چڑھاں گا میں گڑھولیاں چڑھاں گا میں فلان کرانگا ایسے امور شرع شریف تو دور اہلِ سنت و جماعت دا انہوں نے کوئی تعلق اور واسطہ آپ نے سمجھ آگئی ہے جیڑا پیر سجدہ کروا کے خوش ہوئے اوہ پیر بھی دو نمبر اوہ دے مرید بھی دو نمبر تھی سمجھ آئی کوئی اگر کوئی جاہل ایسا کر دا ہے تو سنی آدھے سار نانا تھوب چھڑیا کرو ساڑھے پھرنا میں چھڑا آجے کوئی ایک بندہ کدھیں کار بھلوے نا چوری اوہ اس چوریے چھو مشہور ہو جائے تپی چھڑی بھی پھلے چھوے بندے آنے اوہ اس سے ہی کیتی ہوں بدنام جو ہو گیا کوئی سنیت دے نام تے بزنس مین پیرہ نے سنیان کیتا ہے بدنام اوہ جیڑا چوڑ غیر شریف کام کرے اوہ بندے آنے دے نا سنیان دے کام بے آن سنیان دے کام بے کو بندہ آنے دے کوئی نہیں بات جاہل بھی کدھی سنی ہوئے نہیں جیڑے اقاعت دے اعتبار نال اور اپنے آمال دے اعتبار نال کسے چیزے چیز سنیت نال میچ نہیں کر دے سارے جاہل ساڑے کھاتے نانا پہو اہل سنت بریو زمانے ایسے جو حالاتو سنیان دے صوفی ویکھڑے نی تے کشف الماجوب بڑھ دن پتہ لگے صوفی اندہ کی سنیان دے صوفی ویکھڑے نی نا تے سیدہ محر علی دی اتتصفیہ مابین سنی وشیہ بڑھ دن پتہ لگے سنی صوفی کی میں نگھیڑے کر دے ہوں دے توجہ ہے حضرات کے نا سنیان دے صوفی ویکھڑے نی تے سنیان دے صوفی نے سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سنیان دے صوفی نے بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ سنیان دے صوفی نے خواجہ مہینو دین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سنی صوفی بندیانو دین تو دور نائے کر دے بلکہ سنی تے صوفی ہے یو جن دے لو ایکواری نظر کر چھڑ دیا اسے دل نے اس توحیر تا نور اجا کر کر چھڑ دیا ان کی تھو تُسی صوفی جڑے جو حلا اور بدکیتہ کی سمد بندین کاروباری بزنس مہنون انتو سی سنیاں دکھاتے پا چھڑ دے ہو نا سنی اعلان کر رہے ہیں اعوذ باللہ من حادی الخرافات اصیی خرافات واللہ سنے دی بنا مگنے آسیڑا انہیں نڑ کوئی لہن دے اہل سنت اونے جنہ دار قول عمل فعل عقیدے دے اعتبار نڑ یا قرآن دے مطابق ہے یا مصطفیٰ دے سونے فرمان دے مطابق ہے باقی جیسے ایک ذاتی فعل نڑ ساڑا کی تعلق ہے کوئی سمجھا گی حضرات کے لئے یہ عقیدہ ہے توحید ہے اہل سنت با جماعت دا اللہ سنے نار اسی کسے نو شریک ون دے ہی نہیں تے بندیاں دی اونے موڑے جیڑے نا مشین بالی فتویالی تے دے اسی ختم چاکھا یہ تو آن دن شرک بکر دے آج تاک نہیں پتا لگا وہ ختم دا تے شرک دا کیڑا جوڑے اس گال دا پتا ہے ساتھا مطلب کی بجیڑا شرک شرک دی راٹ لائی بیٹھا ہے انو پتا ہی کوئی نہیں شرکوندہ گئے کوئی سمجھ اسی کسے پیر صاحب دا فاتی آج چہما لیے تو آن دن شرک پیا کر دا ہی کوئی سمجھ آئے ہے بھی شرک دا ختم پیا دن دا ہے بھی شرک دا ہنگوٹھے چوملے اچھو یہ بھی شرک دا میں کہے حضرات صاحب کہ دا ہی کھلو کے کسے سیانے بندے تو شرک دیفینیشن پوچھ لاؤ تاکہ کم اد کم تو آنو شرک دا مفہوم تھے سمجھے چاہ جائے میں شرک ہوندہ کی ہے عزیز من ایڈا نکہ مسئلہ نہیں شرک دا بھینجے ہمیں باج کے اوجان دے حضور سرکار دیبار گاہ چھ ایک عورت پیش کرتی گئی صحابہ اکرام جہاد تے گئے تے ایک عورت انہوں صحابہ اکرام نے جہاد علی جگہ تو ایک عورت جڑی گئے ہو صحابہ اکرام نے پکڑی اور حضور نے خدمت پیش کی یا رسول اللہ مشرکہ ہے حضور نے فرمایا ابھی بھی اللہ نے جان نہیں اس کا کہہ جان نہیں صدقہ جامعہ حضور سرکار تو آپ نے فرمایا تیرا رب کیت تھے وہ نیانج کی حضور نے فرمایا چھوڑ دیوئے مومنہ ہے اس عورت دا اتنی ہی توحید دی مار فتو دی نیات واسدے کافی ہے توجہ ہی کہنا ساڑے عمام الناس واسدے اتنی بات کافی ہے یا من تو باللہ کما ہوا بیاسمائی ہی وصفاتی ہی وقبلت جمیعہ احکامی ہی اقرارم باللسانی و تصدیقم بالکل جنوئے یادے انو توحید یادے بس جڑا بندہ اللہ نیک مندہ ہے تو وعدہ لا شریک مندہ ہے وہ شرک کی میں کر سکتے کیا توسی نہیں سنے اللہ فرمائے ان اللہ لا یغفر وین یشرا کبھی ویغفر مادون دالک علی مینجشہ کیا سنے یا نہیں اللہ نے فرمائے ان شرک علی ظلم عظیم کہ شرک ظلم عظیم ہی تو جے کوئی ایسا میرا بھائی کرتے ہیں کیوں جاندہ دے کبر نو سجدہ کرتے ہیں تو سن لے اللہ حضرت فرمائے دے کبر تو دو قدم پیشہ کھلونا چاہیے تو سن جانے من اہل سنت شرک دے قریب بھی نہیں جاندے ساڑے صوفیوں سان اللہ دے توحید سکھائیے علماء نے سانو شان رسالت اور شان توحید سمجھائیے انہوں سے شرکل نہیں جاندے بے فکر ہو جاؤ ان جیسی بابیان دے مزارات دے جاننے ہیں اور روئیس تو ہی جاننے ہیں کہ بابیان دیا میربانیین اور دین آیا ساڑے کو ہندوستان اچھ نبی تے کوئی نہیں آیا معلوم تاریخ تے مطابق کوئی نبی ہندوستان دی درتی تے مبوس نہیں ہویا جو ساڑے تک معلوم ہے اللہ جان دے غیب دے علم اللہ جان دے یا جن انو اللہ عطا کرے وہ جان دے غیب دی اللہ دی عطا تو بغیر تے ممکن نہیں نا اللہ جن اچھائے انو دے دے میں مَا کَانَ اللَّهُ لَيُتْلِيَاكُمَ الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُّلِهِ مَنْ يَشَاعِ اللہ جیسے کو اطلاع دے وے دے وے دو جان تنی نا انہیں جن انو راب اطلاع دے وے انہ دی شانے وان دین غنبی اکم بماتا قلون وماتا دخیرون فی بیوتِ قوم جو تو اڑے اندر ایسی ہوئی جاننے ہیں کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کہل دی نبی نا دو اللہ نے انہیں نظر دیتی ان دیئے ایکی اپنے خیلی خالد نہ آئے سانوی پر یہ جس کھانا بکایا سی ساتا انسر 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 سان جیڑا اچھا بھی کھانا کھوایا جناب تو ان پتا ہے کی کھوایا ساتا تو ان تسی جو کھا کیا جناب سانوی کو نہیں پتا پریشان نہیں ہونا ہاں جی سانوی توٹا کوئی نہیں پتا دوسری کی کھایا جی یا پتا نہیں کندہ کندہ کھایا جی ہاں یہ بھی تو فرق ہے نا بھر کھایا کیجئے تکندہ کندہ کھایا جی بندے ویسے بڑا ایس گلدہ بھی نوٹس لین دینے میں بھی مولوی کھان دیکھی جی کو سمجھ آئیے کھو نگا 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 کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نکل مولوی کسے مارے بندے دے اس سے دی زکاة نہیں کھاندہ مولوی کسے کریپشن نہیں کیتی اے جو بجو دور پہی ہے فلانے بھی کریپشن کیتی ہے فلانے بھی وہ جو مولوی دے بڑے خلاف نہیں کسے مولوی دے بھی کریپشن ثابت ہوئی فلانے مولوی صاحب نے انہیں گبلہ کیتے مولوی شرماڑے ہوں دے اے حضور کے کھلونا ہے اے کال جانتے یوں نہیں آوستیاں دے پڑے ہی بے شرم تے بے آیا باڑے نکل جنڈیڈے اس ملک نو کھائی جانتے انج مولوی دے علوہ مشہور ہوئے کہ جی مولوی بڑے علوہ خور ہوں دے میں کہا یا اللہ تیری میر باننی علوہ خور بنایا یا آرام خور نو بنایا جی کو سمجھ آئیے یہ دعا کریا کرو کہ اللہ سونے آ علوہ خور آئچے رکھیں آرام خور آئچے نہ رکھیں جیڑے جن دے علب نے جو علب نے کھا کے ماریا ڈکار بھی کھدی نہیں وہ سونے لے اللہ فرمتا ہے ان اللہ یا قلونہ موارل یتام ظلمن انما یا قلونہ فی بطونہ منارہ جنہ بندیاں دونیاں دا مالی دیمہ دا کھا دے انہا پنے پیٹ اچ جہنم دی آگ بھریئے پترہ جدو اندر جہنم دی آگ بھر لئیئے وہ مڑھوکان آل سوڑ نہیں جانتے سنا دا اکسان کڑو جانتی کجھو کجھ اندر ہی بار کٹ تے انتے بھائیہ سود جیڑا ہے نا سود انتے ایک سنے آئے میں بھائیہ پنڈا ہے چھو مائیاں گڑیاں چھو بینک کھول لے کچھ بندیاں بینک کھول لے ہزار نار سو لئی دینے ہزار نار دو سو لئی دینے تے کو جی سود دین دینے میں ایک کی قل کر دینا جیڑے بھی سود خورنے اللہ انہاں حلال خور کرے اوہ حضور سرکار دی حدیث ہے سرکار دی حدیث دا مفہوم ہے کہ سود دے ستر گناہ نے جیڑا سارے ہاں تو خوڑا ہے نا انہیں چھو او مان اور زنا کرن دے برابر تو بندے دے بی جاندے بندے دے چاس بڑی یہ جگار پیٹھیا روی دے نا ہنگ لگ دی نا پھٹکڑی تے رنگ بھی چوکھا ہوں دا میں کہے یہ ٹھیک ہے لیکن مرنا نہ ہوں مرنا بھی دیا ہی نا آرام نہ کھا تھوڑا کھا پر حلال دکھا یہ سمجھ آئی کوئی سنئیے اللہ دے نبی فرما دے انبیوکم بماتا کلون وماتت خیرون فی بیوتکم جو توٹے اندر ہے نبیوں بھی جاندے جیڑا توسی کار رات کی آئے وہ اللہ دے نبیوں بھی جاندے تو ان کی پتہ ہے اندر کی پہ ہے لیکن اللہ دے نبیوں دے نظر دے کمالے کہ وہ کارپیاں بھی جاندے ہوں دے عدید آنے دی وقار تاہی میرے آلا عدد غرما دے دیلیں فرش پر ہے تیری نظر سریعش تک ہے تیری گزر دیلیں فرش پر ہے تیری نظر سریعش تک ہے تیری گزر مالکو تو ملک میں کوئی شے نہیں آتا جو کچھ پر ہے یا نہیں توجہ ہے کہ کوئی نہ مجدب کیا کھو بھائیو سبحان اللہ اللہ عدد غرما دینے بھارے رسال بھارے تاقین بھارے ہیدی بھارے توجہ ہی کہ نا عزیز من اوہ شے نہیں جیدی رب اپنے محبوباں مالکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ آیان ہے میرے مصطفیٰ کریم سرکار دیتے نظر دات علم دا عالم اللہ فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا متوجہ ہو وَالَّذِينَ یا اللہ تمجھو ہے کہ نا کہ رب دا احسان ساٹھے تھے جس نے اپنے رسول انہوں ساٹھے ویچھ مبعوث فرمائے اگر آپ اپنی توجہ ہوئے تھے ایک جملہ عرض کرنا چاہنا ایک لینڈ ارز کرنا چاہنا اللہ نے حضور دا پورے قرآن نے ذکر دیتو بھی فرمایا ہے نا باقی کا اناد دا ذکر کیتے تھے اللہ فرمایا ہے کہ میں زمین و آسمان ستہ دنائے تخلیق کیتے تھے فی ستت ایام خلق زمین میں تخلیق کیتے تھے آسمان میں خلق کیتے تھے اللہ تعالیٰ نے جنات بنائے نہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لیکن انہ دا بھی ذکر خلق نہ لکیتے خلق کیتے پھر اللہ نے فرمایا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسان وعمالہ اللہ نے موت اور زندگی دے خلق فرمایا ہے پھر یہ قرآن ہے خلق دا ذکر فرمایا ہے موت اور زندگی دے خلق دا ذکر فرمایا ہے جنات فرشتِ انسان ہر چیز دی خلق فرمایا اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ نَمْشَاجِن نَبْتَلِهِ فَجَلْنَاهُ سَمِيًا بَسِيرًا خلق دا ذکر فرمایا ہے لیکن جو محبوب کریم دا ذکر فرمایا ہے نا تو اللہ نے خلق دا ذکر نہیں فرمایا مصطفیٰ نے اپنی خلق دا ذکر فرمایا ہے اے دیچ بھی رمضے اللہ نے اچھا اُن میں جڑا بندہ سمجھ جائے اُن میں دا دینا اُن میں دا دینا جڑا اس گل نُو سمجھے ساری کائنات اللہ دی مخلوقِ رب نے تخلیق فرمایے ہائے تخلیق سدنِ ادم تُو وجودِ چونا نا اُنا تے اُنا ان تخلیق سدن رب جو ہے کوئی چیز نہ ہی تے مُڑ بڑی اُو خلق ہے بھئی ساری کائنات تخلیق ہے حضور تخلیق بھی نے وجہِ تخلیق بھی نہیں بھئی جنہاں سمجھائیے کہلو نا ماستِ باقی سنگین سمجھ نہیں آئی حضور صرف تخلیق نہیں حضور وجہِ تخلیقِ کائنات حضور باعثِ تکوینِ کائنات نے ائی رب کائناتِ بنائیے پر میرے پاک محبوب نے صدقے بنائیے نہیں سمجھائیتے ذرا ہڑی ریو اور گل بدات نہ کرنے میرے اللہ نے حضور تخلیق فرمایا باقی کائنات خلقے حضور تخلیق کیتے ہیں تکدی فرمایا جا تکدی فرمایا باعثات تکدی فرمایا عرصالات تبجہ ہوئی حضرات اللہ نے پاک کلام اجیر شاہ فرمایا قرآن مجید علی کر فرمایا میرے اللہ نے فرمایا قد جہا اکم برہانم من ربکم وعد اللہ علیہ کم نورم مبین ویسے میری عادت نہیں انجا کھن دی پر میں انہیں سمجھ نہیں ہوں دی تو سی عوڑی کیوں بول عادت میری نہیں میں چک کر گیا پہنی تقریر کرتا ہوں کدھی کدھی میرا دیل کرتا ہے پہ میں پوچھا ہوں بولیندہ نہیں ہے یا سمجھ نہیں آئی کئی وند تے میں نہیں دے ہو نہ تاکہ میں غلطی دی دروستگی کرا اللہ فرمایا قد جہاکم برہانم من ربکم جاہ دا لفظ آیا اللہ فرمایا قد جہاکم من اللہ نورم وقت ہم مبین اللہ نے فرمایا قد جہا آئیے سنیں اللہ فرما دے یا یا ایوہ نبی اللہ ارسلنا شاہداؤں وقت بشراؤں و ندیرہ میرے اللہ نے فرمایا جان میرے اللہ نے فرمایا ارسلہ ایک آور آئے چھنو اللہ فرما دے ارسلنا ارسلنا کہ اللہ رحمت العالمی عدید من میرے دوست میرے عدید مسئلہ سمجھئے اللہ حرمایا جا اللہ فرمایا ارسل ارسل عدید ارسل بات سمجھو میرے اللہ اللہ نے فرمایا ارسل ارسل خالہ کا نہیں فرمایا اس دی پجہ کیے اے کملی والے سونے ساری کائنات تخلیق یار تخلیق لیے وجہ تخلیق ساری کائنات نو رب اپنی مردی نار بڑھایا یار نو اپنی مردی نار بھی بڑھایا یار نی مردی نار بھی بڑھایا سمجھ جائے حضرات کی کوئی نام حضرت یال ایک بار میں تلال بولے یا بھرمان نے یہ نسا کی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خمیں بھی نہ ہو بھر میں تو عید بھی دنیا میں نہ ہو تمہیں پین ہو خیم افلاق کا ایستا دوسی نام سے ہے نبز حسنی تپش آما دوسی نام سے ہے ہاں وہ اکبال سب دو دیکھ کیا کہنے اکبال بھر مد نے قوت اشک سے اکبال بھر مد نے قوت اشک سے ہری بست قبال قوت دے اشک سے ہری بست قبال قبال قرید دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا قوت اشک جنمن کیا کہ ہمیں قوت عشق سے ہار بست کو اجال میں موڑا ہونا کیس دن ہونا تو سا میں تو یاد کرنا کہ اشک تشریح کرنی قوت عشق سے ہار بست کو ہم ان تو سا یاد کرنا کہ اشک تشریح کرنی اس دن میں تقریر صرف شیئر تشریح کرنگا ان میرا موجود میں دس آگا کہ اقبال کیا کہ قوت عشق سے عرب پست کو بالا کر دے کہ قوت عشق نار پست بالا ان دے کی میں دے انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی میں اگر 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 صرف میں دس رہ اقبال برمان نے حضور وجہ تخلیق کائنات نے اقبال کہنے ہو نہ یہ پھول تو بل بل کا ترن میں بی نہ ہو نہ یہ پھول تو بل بل کا ترن میں بی نہ ہو جمن تہر میں کلیوں کا تبس میں بی نہ ہو ہاں ہاں واہ اقبال صاحب تاڑی کیا بات عدید ندی بکار میرے حضور دے صدقے رب نے کائنات بنائیے بندہ ناچیز کوئی شک اور کوئی تردد نہیں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم دے صدقے کائنات بنائی کیا بنائیے حضور وجہ تخلیق کائنات نے جدو اے سمجھ جا جائے تو روڑا ہی موک جائی جی اے سمجھ جا جائے تو روڑا روڑا نہیں جدو اے چین سمجھ جا جائے جی تھی وجہ تو رب کائنات بنائی گی اور نہ تو لکائی کری گل دو روڑی سارے تو بڑا اس کائنات تا سب تُو بڑا غیب اللہ آپ ہے جدو اپنے محبوب تُو اپنا آپ نہیں چھپایا کوئی سمجھ جائیے کہ کوئی نہ گل دی بٹھے آؤ تو باقی کھڑی شئے ہو جی اللہ محبوب تو لوگ آئی ہوئی کوئی محبوب با تو بندہ شئے لوگ آگے رکھتا ہے بندیاں دی گالب یا فیل آل دی کرنا بجی دے نڑسان پیار ہو آسان چھپایا تا دے کھڑو کھڑی نہیں کئی شئے پیار جو ہوں لکھانا کے بندہ کوئی شئے چھپا کے نہیں رکھ دا جی سب بند دن کسے بتے نڑ پیار ہو ہائے 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 اللہ حضرت فرماتے کہ محبوبہ اور غیب کی چھپانا آراب سارے ہاں تو بڑا غیب تو آپ سنجھ جڑھ تھٹے سامنے یہاں ہیں آپ نے سمجھ ہے یہ حضرت کے نا گنام میں قدر حباب میرے پاک رسول نخال کے کائنات نے مبعوث فرمایا کتھے فیل امی ہین انہ ویچ جڑے پڑے نا یہ گل بری تقریر آخر مرحل جرائے اس میں مہربانی کرنا یاد فرما حضور مبعوث ہوئے انہ ویچ فیل امی ہین جو پڑے نا ہے سبجھ ہے حضور جی نہ چاہے نو پڑے نا یہ حضور آئے حضور کتاب پڑان آئے صرف پڑان نہیں آئے اے جی لفظ یزکی اند تے کلیاں بے کہ سوچے آئے تو ان سمجھ لگے حضور کی کرنا آئے تے سابا کی تھے اپڑے نے حضور دیام تا مقصد یہ میں یزکی ہم کی تذکی آ کر نا تے تذکی آجی رہن تے تہارت تے تہارت زہر دی تے تذکی باطن داؤن اللہ قرآن دا تے تے زہر تے تے حضور دی صحبہ تے زہر پاک باطن وی پاک زہر دی تہارت آسل باطن تے تذکی حاصل اور تمہیں کام کرنا رہے حضور اللہ وآد آجی آسل 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 جڑے جاگ دے بندے پیٹھو میری گل سنو اے جڑے تو آدھے ان پیر نے جڑے جڑے بھی تو آدھے پیر نے ماسوم نے تو آدھے پیر مخاطب تو سیو ان ساری دنیا نارگل پہ گر تو آدھے پیر ماسوم نہیں پکی گل اچھا ماسوم نہیں انہا بیچ گناہ غلطیاں انہا بیچ کان ہے جڑے ایس دور دن انہا یقینا تجینا دی میں گل پہ کرنا انہا بیچ پکے ہیں عیب گناہ رضائل انہا بیچ موجود نے بیان کرنے چاہیے دن کہ نہیں کرنے چاہیے دن کرنے چاہیے دن میرے بانی تیر کرو نا دے مرید آن دے نہ کرو کیوں نہ کریے وہ انہاں جی ساڑے پیر دیں میں کہے بینوں سمجھ نہیں کیوں نہ کریے وہ انہاں جی ساڑے پیر نے تے نارے ہو جو بھی بندے آن دے گناہ جی چھپینے چاہیے دے بندے آن دے عیب زہر نہیں کرنے چاہیے دے میں کہے ظالمہ جی لے تیرے پیران دی گال ہوئے او لیا نا عیب چھپانے چاہیے دے جیڑے انہاں بیچ ہین نہیں وہ بیان نہیں کرنے چاہیے دے تے گال نظور دے ساپا دی ہوئے دے تیری زبان نو تاڑا کیوں نہیں لگتا کوئی سمجھ آئیے گال دی گال نہیں چودویں صدی دے پیر جیڑے ایبان آڑ بھرے انہاں دے عیب بیان کریے تے مریتان درہ دن دیئے نہ کرے آجے چنگا نہیں ہوں دا جمیں میں کسے دا ہوئے میں ہی جیڑے تاڑے پیران دے ایب بیان کرنے جائز نہیں تے رسول اللہ دے صحابہ دیاں گلتیاں بیان کرنا کی تو جائز ہوگیا ہے یہ کوئی سمجھ آئیے تاڑے آج کل دے پیران دے ساریان اور گھوٹ کے سرما بنایا ہے مثال پہ دینا ساریان پیران گھوٹ کے سرما کیتا ہوئے تے اوش خاک دے برابر نہیں ہو سکتے جیتے رسول اللہ دے صحابہ دے کھوڑے سفر کر دے رہے یہ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ وہ بندے جناب بڑے جھرت آنے ہوئے نہیں وہ آن دے نے جیسی تاقیق پہ کرنے ہم ہے گئے تو آجی تاقیق دا فیدہ کوئی نہیں سونے آؤ آخے کیوں میں کیا حضور پڑھانا لے تے صحابہ پڑھانا لے حضور ستھریاں کرنے لے تے صحابہ ستھریاں ہونا لے اللہ فرمایا سونے آئے چنگ کری میں پیپر لہنا ہے جی جی اللہ دے نبی جدو تریس سالاں اس تذکیہ آنے دا کیتا ہے نا انہیں ستھریاں کیتا ہے صحاب کیتا ہے اللہ فرما دے اُلَائِكَ اللَّذِينَ نَمْ تَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِتَّقْوَىٰ میں محبوب دے صحابہ دے دلاندہ کی امتحان لے آئے یا اللہ ریتنو کیتی نبی سونے دے جوائے اس ڈھار لا کے پاس ہوئے نہیں ریتی نمرانا پاس ہوئے نہیں صحابہ اللہ فرما دے ہُنَا لِكَبْ تُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ زُلْزِلُو زِلزَالَ شَدِیدًا اللہ فرما دے میں نبی دے ہاں یاران بڑا ڈٹ دیترہ زُلزِلُ زِلزَالَ شَدِیدًا جن جوڑی ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی وَاللَّهِ لَذِيمِ لَوْدْ قُرْآن دِن میں نہیں بنائے ہم اتنے علماء بیٹھر میں دس سنوے اللہ فرما دے ہُنَا لِكَبْ تُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ زُلزِلُو زِلزَالَ شَدِیدًا زلزلہ پتا ہے نا یہ دو زمین اب سیٹ ہوتی ہے تہہو بالا ہوتی ہے اللہ فرما دے زُلزِلُ زِلزَالَ شَدِیدًا میں نبی دیاں یارا ہوں بڑا ڈاڈا اینج کر کے عزمائے ابتلاع ایچ عزمائے سے ڈال کے جن جوڑے زلزلو زِلزالَ شَدِیدًا بَالَغَتِلْ قُلُو بُلْحَنَا جَا اللہ فرما دے ایڈا ڈاڈا جن جوڑے اب اکلے جے ہوتا موہا لاؤ گئے بڑیا بڑیا بہادران دے کلے جے موہا لاؤ گئے لیکن میرے اب مالکہ ایڈا ڈاڈا ایمتیان نبی دیاں یاراں گا لیا ہی پانس ہوئے نہیں یا فیل ہوئے نہیں اللہ فرمایا وَمَا عزَادَهُمْ إِلَّا ایمانم وَتَسْلِيمًا جِتَّا ڈاڈا ایمتیانم ہی لیا ہے وَنَا دَا ایمان نگے نڑوں وَتَدَائِ گیا اے کس سمجھائی میرے آن سونے آو پی کوئی نہ حضر آگا اور فرماؤ میکہ جنابی نہ دیتے پیپر لا لیل کون پیر پیر آن دیلے سی ری چیکن کرنی صحابہ دیاں پر چیکن کرنے ری چیکن کر دے پہ کوئی انجینئر بنے نیت کوئی نیٹ تے بیٹھے نیت وہاں دے جیسی صحابہ دیاں پر چیکن کرنے آن کہ تُو سننی ہے کیلہ صحابہ چیکن کرنے کوئی سمجھائی ہے حق 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 رسول اللہ سرکار دے صحابہ دی چیکنگ نہ کر انہیں کی اللہ چیک کر کے پاس کر چڑھے رب تو بڑا ہوئے تو وہ مڑچیک کر لے تو بڑا کوئی نہیں تو مڑچیک کرنے مطلب کی بن دے کوئی سمجھائی ہے کوئی نہیں جنن رسول اللہ دی نظر نے پاس کیتا ہوئے جنن مولا علی پاس کیتا ہوئے جنن پیپنا ہوتے مور مولا علی دی بھی لگی ہوئے امام حسین دی بھی لگی ہوئے تو امام حسین دی بھی لگی ہوئے ہون بھائی ملنگا نہیں چیک کر سکتا کوئی سمجھائی ہے انہوں اللہ چیک کر کے پاس کیتا ہے مڑ رسول اللہ دی مور لگی مڑ مولا علی دی لگی مڑ حضرت حسین دی لگی مڑ حسین پاک دی لگی جنن پیسی آگ سے بھئے کی پیان دے امام حسین کوئی نہیں آنے پی ابو مکر صدیق دے پیچھے مولا علی ابو مکر صدیق دے پیچھے مولا علی حضرت حسین حسین نمازہ پڑھتے رہے تو انہوں نے نماز پڑھنا مور ہے نا جانے مان تو سائیاں مور جو لاج ہٹی اور ساتھی لڑائی کرنا مڑنا تھی نہیں سمجھائیے کہ کوئی نہ گلد میری گلدی بند لو تو گلد گور فرماؤ حضرت صدیق اکبر اور میرے آقا مجری تاجدار انہوں نے تعلق اس دنیا دہیر سید محمود رضوی شاہ صاحب شاہر بخاری علی رحمہ علیہ نے کہ حضور نے ایک دن پوچھے ابو مکر صدیق جدو اللہ فرمایا صدیق ربکم تینوگال یاد وانٹ بھی آئیے کی جدو اللہ فرمایا صدیق اکبر صدیق ربکم یاد تو صدیق اکبر یا رسول اللہ یاد شبت بیڑے تسی بولے آو میں اتوں بھی تو اٹھناپ لیا آیا 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 کوئی سمجھا ہی کوئی نہیں یہ جوڑ کرسے نہیں بڑے پرانے جوڑ اکبرقا سمجھو ہے مسجدہ ایک قدم دی برکتنا اللہ نے ساری دردینوں پاک کر چڑے آئے ایک قدم دی برکتنا اللہ نے ساری دردینوں ایک پیر سرکار دے ایک قدم شریف دی برکتنا اللہ نے ساری دردینوں مسجد بنا چڑے مٹی نال تیمم کر کے پاک ہو سکتے ہو ایڈی پاک ہے ایڈی پاک اگن کر دی بھی سوجہ ہے کہنا عدید ایمن و دوستان ایمن ایرامی قدر سنگیو رسول اللہ سرکار دے اولامو میرے آقا کملی والے مدنی تاجدار ایک قدم رکھے اللہ نے ساری دردین پاک کی تیے ملیا جگہ اور کر سکنا ہے تیری اپنی نیمہ داری مہت کر لی کرنی ہے جڑی مٹی قدمہ نڑ لگی ہے او مٹی پاک ہے جڑا سینے نڑ لگائے ابو بکر کتنا پاک ہوئے گا تکریر کرنے دا بھئی مزا آیا ہے تو اٹھے گوڑا سوڑا سن دے کی اپنے پینڈ دا نائے نمہ کوٹ نمہ کوٹ آلیاں بھئی سوڑا سن دے مبارک ہوئے تو ان کو اٹھے اندر رسول اللہ دی دین دی محبت پائیے اللہ تو اٹھے محبت دینی سلامت رکھے اللہ تو انو ہدایت دے وے اور ہدایت تے قائم رکھے توجہ ہوئی یا در آتا عدید امن و دوستان امن اے جڑا دور ہے نا اندہ اللہ دت دیمو برکتی محمد در آخان فادل بریلی رمطول اللہ علیہ فرما دینے بھئی حق بیان جڑا بندہ کرتا ہے نا وہ اپنا سیر اکھلی اچھ دیلتا ہے یہاں مطلب سمجھے جڑا بندہ حق بیان کرتا ہے وہ سیر اکھلی اکھلی دا پتا ہے کوئی نے میں نہ پتا ہے اے چکیت دور تو بھی پہنا دی شایے اکھلی او جڑی بابیہ کیا جن ساں اپنا اپنا جور دسر جدو اکھلی گاتھ چھڑی دیا او اکھلی جن دے ویچ باگنا منجیت وہ دے ویچ بڑو مسللی زرب لین دیا آلہ عزت بھرماتا ہے جڑا حق بولے او این جے جیوے وہ سیر اپنا اکھلی اکھلی جن دے ویچ باگنا اس سے تو بندے پیشاران دے بڑا دے دی شاینات لین دی لوڑ کری چپ کر کے ساتھ جی جی گل کی تھی اللہ دے والے ہویا لیکن بندہ نہ چیز اپنے مزاج تو مجبور ہے سان سدھی کرن دی عادت پہ گئی ہے کوئی سمجھ یہی کوئی ہے سان سدھی کرن دی عادت پہ گئی ہے مزاج اچھ ٹیڑا پان ہے کوئی ناتے نہ ٹیڑا پان قابلے قبولے 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 ذرا میں سٹیٹ فاروڈ گل کرنا اور سدھی جو عقیدہ بزرگاندہ ہے جو سڑا عقیدہ ہے میں وہ دسنا اور ہی کسے نال کدھی لڑائی کیتی پا فلانے نہ لڑائی کرو دے فلانے نہ لڑائی کرو دے فلان کسے نال گل ہی کوئی نہیں اپنے نال گل کر گئے بندے مڑوی تکلیف محسوس کر جانتے ہیں سمجھا ہی کرنا جائیں ہاں تو عزیز من ایس دا کوئی نہیں مسئلہ اگر علامہ منعذر صاحب میرے ناڑیس موجود گفت گف اور ماندے رہی تو میں جناب یہ آنا مولویان مولویان دنچی ساتھ تو تو گاڑا نہیں جلی لی دیکھے آئے ظالمہ حضور دن آتے ختم کھا لی بسم اللہ میں کہے حضور دن آتے ملاد کھا جانے ہیں مراج کھا جانے ہیں ختم کھا جانے ہیں سلانہ چیلم ستمہ آٹھ ماتسما دیکھے حضور دن آتے ایک گاڑ کے انہیں کھاتا ہے حضور دن آتے ظالمہ دو جی ہر ہی ہے جو کھا جانے ہیں جو دور دن آتے دو گاڑا لاب جانے نہیں تو کھا جایا کر وہ سبڑے ترا نفس مردہ بڑ زندہ ہو جانے ہیں میں نے جی منت پوئی ناکے اچھا خار پہنڈ کھلا دے تو پیر صاحب تو مجھ یہ اے کیے خواندن جی حضور دن دی وجہ تھی میں کہے جو گاڑ کا دینیں تے بھی تیرے نرزاتی شریک کا کوئی نینے بھی دین نہیں وجہ گیا انہوں میں جل جانے ہیں ہونا ہائی ہوئی ہیں خواندے آلوے بڑا ماریا نے میک ہے جل ہے جنیاں اے بھی حضور دن آتے تو بلال پاک رو نہیں مار کھاندیاں میکھیا تو بلال پاک رو نہیں گڑا کھاندیاں میکھیا یاد کر لے میرے بیلیا اور دیدہ جے کر یار دے نام دا ملے مینا جوڑی پالی تھلے سکھئے نام جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لیے پیسا ہے پیسے را اے حضور دن آتے جے لب جائے تھے کیوں ڈرنا ہے میں بڑا پریشان ہوں نام دے نام دے نی اے جی مرسا تھوٹ گلنا ہے میں گئے حضور دن آتے تو جی آرشہ لیلی نہیں تو دو گھڑا بھی دی جائے نیتے لیلی ہے کھڑا جی کیا مطلب دن اپنے نام دے نام دے نام دے جو بھی بیخ لیں جی میں ذمہ داری دا تھریا جے تیریاں نیکییاں دا تین سواب دین ہے نا جنیاں تینوں بندیاں گاڑا کڑیاں انہاں دا بھی تین نجد دین ہے جو سکتا ہے تیریاں نیکییاں تو یہ سنیکی دا جر زیادہ ہو جائے یہ رسول اللہ اے گھاڑ میں گھرپندیاں تو اٹی وجہ تو جتی ہے آسان صدیقی اکبر کہ مولا علی تو اعزاد لینا ہے نا بس سرکار آکھوارٹی بجا تو بندے ساں نہیں جان دیا تو وہ اس داجر ساں ملے گا اللہ مکتی اللہ رفی اللہ سرکار دے صدقے بھی حضور سرکار دی کرم نوادی تو ملے گا متوجہ ہو کے نا میرے عدید میرے دوست میرے نبی پاک سرکار آپ دردی تے تشریف فرما ہوئے حضور دے غلام بیٹھے ہو سب تو پہلے میرے حضور نے سجدہ فرمایا ہے سب تو پہلے حضور نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضرت حضور نے زمان نے کافر دے مسلمان دا نہ کھیڑ کی بھی ہم دا وہ نہ فرمایا نماز دی بجا یعنی کفر اور اسلام دی جیڑی چیز نکھیڑ کر دی آئی جیس نسیان ہوتی آئی واقع فرمیتے ہیں مسلم نے اس نکھیڑ دا مطلب ہوندہ جیڑا لشکر چوندہ نا مسلمان نا دا وہ دا پتہ کی طریقہ کہ جیس بس تی دے بار جاؤ اتھے عدان پڑو جیس احباد یاد باستہ نکلے نا نہیں اتھے سکھی کسی کے ایک پر دورے تو وہ تھے اعلان ہوتے وہ طریقہ مسلمان نا دا لشکر دایا کہ اس پینڈ دے بار کھلو کے مانگ دیو جیو اکو جواب دین ازان دا ازان انہنا جیاد نہیں کرتے انہنا لڑنا نہیں جیو اکو ازان دا جواب نہ دین انہنا جیاد کر دیو کافر نے مسلمان نہیں ہوتے یا مرتاد نے مسلمان نہیں ہوتے جیو ازان دا جواب نہ دیوے او دے تے حملہ جائے دا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسا ہی کرتے تاریخ اٹھا لو تاریخ اٹھا لو جو میں حرص کر رہے ہیں جناب سیم تو سیم نہیں یعنی کفر اور اسلام دا تے فاصل ادان اور نماز جیو فاصلہ کر دی جیو جیو بچوں انہوں فصل کر دی انہوں نے بھائی اسی چھوٹیاں تھے مسلمان چھوٹی دینے نماز تو پکی چھوٹی دینے عزیز من جس نبیدہ تو سی کلمہ شریف پڑھ دے ہو میرے پاک حضور دا پہلا سجدہ تے مولا حسین سرکار دا آخری سجدہ اے دو سجدہ سانو تستے لے کہ نامے تے نواز سے دی حیات تے اندر سجدے دی اہمیت کی حسین سی تے مصیتے جو پیار نہیں درنا سجدہ سی کرنا میں تستاراں نہ مٹھے ہوں تسی جاڑے میری تقریر سنگی سن دے دوں انہوں نے بتایا سارے ہاں نہیں بتا جاڑی تسی کھانا کھان دے ہو نا روٹی کھان دے ہو نا وہ دے اندر اللہ دیاں کتنیاں حکمتانے دے تے کتی تسی گوھر کرو نا جاڑی روٹی بھرکی ہے نا وہ دے اتے سب تو پہلے نظر پھونگی اور اے نظر ٹیسٹ کر دیئے کہ اے چیز کھانا لیئے یا نہیں کھانا اوہ پھر ٹیسٹ تو پاس کر دیئے کہ شایخ کھانا لیئے اسیوں نے چوک لیئے پھر اے نو سد دنے قوت بسارت پیلا ٹیسٹ بسارت پھر اے جڑی اے نا اے ہے قوت لامی سا چھون دیئے یہ کانی صاحب جیت تو گلتی کرا میندس کیا میرے بانی توڑی یہ بندیاں تا غلط پیغام گلیور نہیں ہونا چاہیے اوہ ایسی فیروتے رکھ رہے ہیں اے پھر ٹیسٹ کر دیئے کہ گرم ہے یا تھنڈا پھر اے پاس کر دیئے دوسرا ٹیسٹ کہ نہ گرم ہے نہ تھنڈا اے بہت دل لے اور کھانے دے قابل ہے دو جا ٹیسٹ پاس ہوگی ہے پکڑی ایتھے لے اندا خالق نے این ہوتھاں دے ہوتھے اے چیز لائیے اے نے ٹیسٹ کیتا ہے سنگی ہے اے نے دسے اے نہ جلی ہوئی ہے نہ باسی ہے خوشبو اچھی ہے اے کھانے دے قابل ہے ٹیسٹ تریجہ بھی پاس ہوگی ہے پھر اندر گئی تو قوت زائقہ ہوئی ہے اے انسان بھی زبان انہیں ٹیسٹ کیتا نمک زیادہ تھے نہیں زیادہ اعتبار کٹ دے تھیرا پی پی آئی کرے گا میرج زیادہ تھے نہیں انہیں پاس کیتا ہے کہ نہیں موت دل لے چوتھا ٹیسٹ کھانا پاس کر گیا پھر دندان دے تھلے کھانا چلا گیا کھانے میں کچھ راو میٹیریلز بھی ہوگی ہے گوشتیں جھڑی ہوں دیئے جامنچ بیرچ اس دی گھٹھلیوں دیئے او نے پھر اوہ الگ کر کے اوہ نو بار کر دیتا ہے تھی باکی نو پاس کر دیتا ہے تیسی را پاس ہی نہیں کیتا اس دے اندر اوہ میٹیریل بھی اتنی مقدار اچھ ڈالی ہے سلائیوہ جس لو کہنے تھوک لواب اوہ اتنی مقدار شامل کر دیتا ہے جیڑا کھانے علی نالی اچھ اٹکن نہیں دے وے گا اور اس دے ممید و معاون ہوئے گا اس غیزار امید تک پہنچان اور حضم کرنے چھے ایک لکمہ پانچ تیسٹ ایک تھاں تے کروا کے تے موڑ اندر جانتا ہے سونے ہاں ایٹی قیمتی مشین اللہ سانتا کیتی ہے کنے چھے بھائی انہوں نے سانجا ہوتے داکتران کو ٹیسٹ کرا ہوتے کنے پیسے لگ دیا اے جے روٹی انہیں ٹیسٹ باروں کرا کے کھانی پوندی بندیاں بوکے ہاں مار جانا یہ کوئی سمجھ آئی ہے کوئی تے خالق فری ٹیسٹ کار کے اندر پہ گلد ہے لیکن اسے ایک قیمت رکھی کی جس لئے میں ساتھ مارا اے ٹیسٹ آڑی مشین ایک باری میں ریک کے جھکینی آنے کوئی سمجھ آئیے کی اے ٹیسٹ آڑی مشین ایک باری میرے اگر جھکا جا تے قیمت پوری سو گئی میں راضی آنے تے بدلے اچھتے نو قیامت آلے دن جنت دے آنگا جی کوئی سمجھ آئیے کی بدلے اچھتے نو جنت دے آنگا ما سکاہم رب ہم شراب انتہورا تے تے نو اپڑے قدرتیاں تھن اور شراب پلا آنگا سوفیت تھے بڑا سوفیت کہ ایک ہے شراب تہورا دا مدہ لیکنے دے میں تے لفظا ما سکاہم رب ہم ایک پین دا مدہ اندہ ہے ایک اے وکھنا اندہ ہے پیواں کون رہے ہیں ان پتہ نہیں کوئی سمجھ آئیے تو ان کے نہیں ہے ایک پینے دا مدہ ہے دو جاج دو پلانا وہ سبھورے اجلی ہونا ہے نا وہ دو پیننا مدہ ہی وکھرا ہونا ہے آئی آشکان دی رحمہ دے آشکان دی رحمہ دے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ دے ایک بڑا خونتر جملہ لکھے داتا صاحب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ برما دے بس جیڑے بندیاں دا حساب ہوئے نا گناہ گانا دا لمبا اور نہ حساب دینے دیر چیر تے لینے اللہ تے ہو سکتے جینا دا چھتی حساب موک جائے او کون نالو حسرت نالوے جیڑے حساب دیر چیر دیندے پے انے تے یار حساب تے دیندے پین پر یار نڑ گلان تے کر دے پین اے کو سمجھائیے کہ کوئی نا اے ویسوف یہاں دی رمز ہو دی عزیز من حضور نے فرمایا صاحبہ حضور بار نکلے پت جڑ دا مو سمجھ بڑی معروف حضیث ہے پت جڑ دا تو حضور نے درخت دی ٹینی پڑی چونہ ہلایا جیدو ہلایا تھو تو چون پتے گرے حضور فرما دیر صاحبہ جیدو بندہ نماز پڑ دے نا تے او دے گناہ اینج جڑ دے جی میں اس درخت دے پتے جڑ دے اینج جو دے گناہ اللہ معاف کر جی میں اس درخت دے پتے جڑ دے اینج جو اس نے گناہ اللہ معاف کر میرے آقا سرکار نے ارشاد فرمایا جیدو نمازی ہونا انگرہ سے ہمارے دعا کر رہے جیدو نمازی ہونا حضور نے فرمایا جیدو بندہ چاڑی نمازان تکبیر اولہ نار پڑے تکبیر اولہ نار پڑے تکبیر اولہ نار جیدو پہلی تکبیر پڑی دیئے نا او دے نار کھلو کے پڑے یعنی او مسجد سا فیچ کھڑا ہوئے چاڑی اللہ اکبر ہوگا پیچھو نہ رہ لے تکبیر اولہ نار جیسے چاڑی نمازان پڑی ہیں دو گلنہ و سنو اللہ اطاف فرمائے گا ایک کو جنتی پکتا ہے دو جہاں منافق نہیں ہوئے اللہ انہوں جہانم کو ازادتی دا پروانہ دے گا اور کدی منافق نہیں ہوئے گا دیڑا چاڑی نمازان پڑھ لے سو دوستو اور ساتھیوں سنگی اور بیلیوں حضور میر ملاد دی فجر نو جدو تشریف لائے لے تو حضور نے سب تو پہلی اس طرح تیتے آکے سجدہ کر کے امتی نو یاد کر کے امتی نو پیغام دی تے امتی میں تیتے نو یاد سجدے چکی تے تو ہی نماز جو پڑی السلام علیکہ ایوہ النبی تاکہ حق ادا ہو جائے عزید منو دوستان امن یاد فرمالو وہ کہیں امتی تو بھی گئے یاد نبی امتی تیری قسمت پہ سلام مصطفی جانِ رامت پہ